آپ سی بیوات کے جلتے شاسی پارک میں دوستوں کی بیچ چلی گولیاں آروپی موقع سے ہوئے فرار پولیس کر رہی ہے جان کشن اگر پولیس نے سلجھائے چوری کا معاملہ دو آروپیوں کو کیا گرفتر باردات میں استعمال کار ہوئی برابط مدلتا تاپکان بن رہا لوگوں کے لیے بیماریوں کا کارن وائرس اور نجلی کے مریضوں میں ہو رہا ہی جافہ پوروی دلی کے ڈاکٹروں کا ماننا سابدان رہنے کی ضرورت تین فروری کو پوروی دلی میں ہوگی کانگریس کی مہاریڈی کانگریس ادھیکش مڑی کا جن کھڑ گئے ہوں گے شامل کانگریس نے تاؤ کا ماننا یہ ہے چناپ پرچار کا آگاست رام نگر اگنی کان کے جانج کے آدھیکش جاری آگ کی چپیٹ مانے سے چار لوگوں کی ہوئی موت پوشٹ باتم کے بعد شب سوپے گئے پریجنوں کو نمشکار آپ دیکھ رہے ہیں سیسن لائی میں ہوں آپ کے ساتھ کادل چودھری سواغت آپ کا ہمارے خاص کارے کرم پوروی دلی خاص میں کچھ خاص خبروں کے ساتھ کرتے ہوں بلٹن کی شروعات ڈلی میں شکروعار کی رات ساتھ بیٹھ کا شراب پی رہے دوستوں کے بیچ بیواد ہو گیا بات اس قدر بگڑی کے ایک یوک نے دوسرے یوک کے گال پر کٹ لیا اس کی پٹائی بھی کر دی کچھ دیر بعد پیٹنے والے یوک اپنے ساتھیوں کے ساتھ آیا اور پیٹنے والے یوک پر ساتھ جاکو سے وار کر دیے آر اوپی یہی نہیں رکے انہوں نے اس پر گولیاں بھی چلائیں گولیاں اور اس کے شرے یوک کے پیروں میں لگے اس کے بعد آر اوپی موقع سے فرار ہو گئے کٹن نوٹیز ڈلی کے شاسی پارک علاقے کی ہے شاسی پارک پولیس نے ہتیا کے پریاد سمیس امد دھاراؤں میں کیس درج کر لیا ہے فلحال آر اوپی فرار ہے پولیس ان کی تلاش میں چھابے ماری کر رہی ہے 25 ورشیہ گھائے سمیر احمد عرف مونو شاسی پارک علاقے میں رہتا ہے احمد نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ کل چھٹی ہونے کے قرن میں اپنے جانکار کے دکان پر بیٹھا تھا اسی دوران دوست کوٹی پر بلال فیروز سلیم اور ساؤد وہاں پہنچے بلال نے مونو سے کہا کہ تو اور تیرے دوست ایڈیا کے دادا بنتے ہیں اور گالی گلوش کرنے لگا اس کے تینوں ساتھی بھی گالیاں دینے لگی مونو نے گالی دینے سے منع کیا تو سلیم اور ساؤد نے چاکو نکال کر مونو پر وار کیا پیچھے ہٹا تو دونوں نے اس کے جانگوں پر وار کر دیا اس کے بعد بلال پسٹل نکال کر گولی چلا دی گولی لگنے سے منو وہیں گر گیا کشنو نگر پولیس نے ٹھک ٹک گینگ کے ایک چوری کے معاملے کو سلجھایا ہے گینگ کے دو آروپیوں کو گرفتار کیا گیا ہے گھٹنا میں پریوک تیک کار اور چوری ہوا آئی فون برامت ہوا ہے درستر شکایت کرتا کار سے ایسٹ آزاد نگر میٹرو سٹیشن کے پاس سے ہوتا ہوا گھر کو جا رہا تھا تبھی اس کے ساتھ چوری کی گھٹنا ہوئی شکایت پر ٹیم ترنت حرکت میں آئی اور معاملے کو سلجھانے کے لیے جاز شروع کی گئی گھٹنا کے سمندھ میں جانکاری ملنے پر گھٹنا ستھل کے سی سٹی بھی فوٹیج کا ویسٹلیشن کیا گیا پتا چلا کہ سبھی آروپی میرٹ یوپی کے رہنے والے ہیں ٹیم نے افضل نام ایک نامکی کپرازی کو میرٹ یوپی سے پکڑ لیا ہے دوسرے آروپی سوئیب کی پہچان کر لی گئی ہے اور اسے جلد ہی گرفتار کر لیا جائے گا ماملے میں آگے کی کاریوہی جاری ہے ڈیلی کا تاپمان لگاتار اوپر نیچے ہو رہا ہے ڈیلی کا تاپمان صبح اور رات کے وقت کم ہو جاتا ہے جبکہ دن میں تاپمان میں تھوڑی بڑھوتری ہوتی ہے اسپتال میں مریجوں کی تعداد بڑھ رہی ہے ڈاکٹر کا کہنا ہے کہ موسم کے بدلتے تاپمان کو دیکھتے ہوئے لوگوں کو صبح اور شام کے وقت وک کرنے نہیں نکلنا چاہیے وہیں بدلتے تاپمان کی وجہ سے وائرس اور نجولے کے مریجوں میں کافی اضافہ ہو رہا ہے وہیں سانس کے مریجوں کے لیے بھی یہ تاپمان مسئیبت بن رہا ہے اور ان کے لیے بھی مریج ہسپٹال میں آ رہی ہے سانس کی نلی کے دوارہ بلڈ بیریئر کو پار کر کے سانس کی نلی سے ہارت میں اور پوری باڈی میں جا سکتی ہے تو وہ آپ کے ہارٹ کو بھی اٹیک کر سکتی ہے لنگ کی پرابلم کر سکتی ہے لیوار کی پرابلم کر سکتی ہے لیوار کی پرابلم کر سکتی ہے لیوار کی پرابلم کر سکتی ہے اس طرح کے مریج آج کلا ہم دیکھ رہے ہیں پوروی دلی میں کانگریس پارٹی کی مہا ریلی کے آئیو جن تین فروری کو ہونے جا رہا ہے ریلی میں کانگریس عدیقش ملک ارجن کھڑیے بھی شامل رہیں گے اسی کے چلتے جب کانگریس نیتا گرو جرن سنگھ راجو اور ویجائے گلوترا سے بات کی تو انہوں نے بتایا کہ یہ ریلی اعتحاسک رہے گی اس کی پوری تیاریوں کے لیے ہم نے آج میٹنگ کی ہے اور بیوستہ ایک دوسرے کو باٹی ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ یہ چنہ پرچار کا آگاز ہے اور پوروی دلی کی جنتہ بتا دے گی کہ آپ کے سازت کسی کام کے نہیں ہیں سی کی بیوستہ کے لیے آج ہم نے اپنے جتنے ہمارے بلوگ پریجنٹ ہیں بیس کے بیس ان کو آج بولایا تھا یہاں پر اور اسے چرچہ کی ہے ہم کیسے اس کی تیاریاں کر سکتے ہیں اس کی تیاریوں کے بارے میں ساری ایک گھنٹہ ہم نے بیٹھ کے ساتھ چرچہ کر رہی ہے اور ہم اس کے اندر کیسے لوگ جو ہمارے آئیں گے ان کو کیسے اپنے بولانا ہے کیسے ان کو بٹھانا ہے کہ وہ بہت کیسے کرنی ہے ساری تیاریوں کے بارے میں ہم نے بیٹھ کے ساتھ چکی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ریلی اتیاسک ریلی ہوگی اور بہت اچھا اس کے اندر ہم نے انتیام کیا ہے اور سارے بلوگ پریجنٹ اپنے رائے سامنے دیئے اور کام اچھا جام کریں گے روٹ بگیرہ ہمارے جو بسی آئیں گی وہ ساری پستی کو پر کھڑی ہوں گی وہاں سے ہم سب لوگ پیدا لائیں گے اپنے لوگ جو بھی آئیں گے ہمارے پاس میں دلی سے بہت لوگ ہوں گے دلی سے بہت لوگ ہیں دلی پردیش آدکش آریبندر سنگھ لولی جی کے نرتیرت کے اندر ہے اور ہمارے راستی آدکش کی پہلی ریلی ہے اور اس کے اندر ہم ان سات سانسدوں سے پریشن پوچھنے جا رہے ہیں جنوں کو چنہ تھا دلی کی جنتانی اور جو پچھلے پانچ سال سے ندارت تھے آج جلہ کی میٹنگ تھی جس کے اندر سبھی بلوگ پریجنٹوں کو بولایا گیا تھا اور اس میں سب کا ویچار بھی مرش ہوا اور اس میں یہ ڈیسائیڈ ہوا کہ ہم کس طرح سے اپنی مسوں کو لے جا کر گراؤنڈ کے اندر سچاروں روپ سے رکھیں گے اور انہیں مددوں کی تیاری کے اپر ریلی کا روپ رکھا بنی ہے یہ لوگ سبا چنہوں کا کانگرک سیوں سے شکھانند ہے یہ ریلی اتیاسی ریلی ہوگی یہ آگاز ہے چنہوں کا یہ ریلی چنہوں کے انجام کو بہشت کر دے گی تین تاریخ کو جڑ سے اکھاڑ پھینکیں گے جو ستہ میں بیٹھے لوگ ہیں یہ چتابنی ہے ان کے لیے یہ ریلی آم جنتہ جو اس وقت مہنگ آئی سے کرست ہے پرشان ہیں لوگ بیروڑی گاری سے یوہ ورک پرشان ہیں مائلہ ہیں مائلہوں پہ جو اتنا چاہ رہے ہیں مائلہ ہیں جو اندر سے ڈری ہی ہیں وہ کھل کے اس بات کو کہہ رہی ہیں کہ ہم اس ریلی پہ آئیں گے اور پاٹسپیٹ کریں گے یہ انجام ہوگا چنا ہوگا پوروی دلی کے بیجان بیہار میں منسٹری آف ایس آر این سی اے کو آپریٹیو ہاؤس بیلڈنگ سوسائٹی نے ایک بولیوال ٹورنمنٹ کا ایوجن کیا اس ٹورنمنٹ میں سولہ سال سے لے کر 62 سال کے لوگوں نے بھی حصہ لیا اس پورے ٹورنمنٹ میں تین ٹیمیں بنی تھی جس میں بلیک ہاکس نے جیت حاصل کی ہے وہی مین آف دے ٹورنمنٹ امک شرمہ رہے ہیں آپ کو بتا دیں کہ اس ٹورنمنٹ میں دو جنریشن آمنے سامنے رہی جس میں ایک ٹیم میں پتا کھیل رہا تھا تو وہی دوسری ٹیم میں بیٹا کھیل رہا تھا اس ٹورنمنٹ میں وی وی کے نائٹ رنر اف رہی ہے جیتنے والی ٹیم کو شیلڈ سے سمانت کیا گیا ہے ٹورنمنٹ اس لئے کروایا گیا ہے کیونکہ کورونا کال کے بعد سے سبھی بچے موبائل کے عادی ہو گئے تھے اور ان بچوں کو گراؤنڈ پر لانے کی ذمہ دار ہی ہماری سمیتی نے لی ہے اس کو لے کر ہی جیدہ سے زیادہ بچوں نے کو اس ٹورنمنٹ میں جوڑنے کی کوشش کی گئے جس سے بچے موبائل سے نکل کر میدان پر آ کر کھیلے یہی ہمارا بقصد تھا یہ ایک ویجیان ویار کے ریزنٹس کا بہت اچھا پریاس ہے جو آج کا یوہ موبائل میں اور شوشل میڈیا میں کھو گیا تھا اس کو گراؤنڈ تک لانے کا ایک بہت سکشم پریاس ہے اور میں تھانکفل ہوں اپنی ریزنٹس کا اور گروپ کے لوگوں کا جنہوں نے یہ پریاس کر رہا ہے ہمیں تین ٹیمیں پارٹسپیٹ کر رہی ہیں all residents of ویجیان ویار اور اس میں ہم ہیپی ٹو سے کہ اس میں رائٹ فرم سکسٹین ٹو ففٹی ایٹ ایٹ ایرز تک کے لڑکے اور منز پارٹسپیٹ کر رہے ہیں کے لئے ہم دنیاواد کرنا چاہیں گے اپنا منسٹری آف ایس آر اینڈ سی اے کوپریٹیو ہاؤس بیلڈنگ سوسائٹی ویجیان ویار جن کے کی پریاس کے ساتھ میں یہ ٹورنمنٹ کا آرینجمنٹ کیا گیا ہے اور 75th Republic Day کے اوپر ہم لوگوں نے اس کو رکھا ہے اور ایک یہ ہمیں جو ہے unity کی courage اور strength ہماری بتاتا ہے کہ ہم لوگ سب unite ہیں society کے اندر اپنے اور اسی طرح سے ہم چاہتے کہ دیش میں ہر آدمی ایک دوسرے کے ساتھ جڑا رہے آپس میں پریم سدباؤ بنا رہے یہی ہمارے اس گھن تنتر دیوست پر ہمارا سندیش بھی ہے سب کو سب کو بدائی بھی ہے اور جو ہمارے یہاں کے جو بچے ہیں 16 سال سے لے کر کے 50 years تک کے جو کی کام کر کے آتے ہیں کوئی college سے آتا ہے کوئی office سے آتا ہے اور آنے کے بعد وہ یہاں پر ایک بار اپنے آپ کو refresh feel کرتے ہیں اس سے بچوں کو mental level بڑا اچھا ہو جاتا ہے اور بچے کچھ mobile سے ہٹ کے بھار یا natural میں آتے ہیں نائچول میں آ کے ان کو mental کی بہت اچھی شکتی ملتی ہے اور بھوشے میں اچھا کام کرتے ہیں اور گیمز تو ہمارے دیش میں ویسے ہی بہت اوپر تک جانے والی ہیں mobile جو ہے ویسے تو بہت اچھی چیز ہے لیکن limit time کے لیے اس میں limit ہونی چاہیے جرور کیونکہ اس میں نئی نئی چیزیں بھی پتا چلتی ہیں اس سے بچوں کو aware رہنا چاہیے لیکن games کے ساتھ رہنے سے وہ physically fit رہتے ہیں mental level اچھا رہتا ہے اور نیچر کے ساتھ جھوڑتے ہیں جو کی ماری health کے لیے بہت helpful ہے جی ہمیں تو phone کا اتنا پتہ نہیں ہم تو پرانی جنریشن ہم کھیلتے ہی آئے اب آگے والی جنریشن باہر نہیں نکلتی لیکن ہم تو اسی میں کھیلتے آئے اور ہم 2012-2013 سے شروع کر رہا تھا یہ اور لکی لیے ابھی تک بند نہیں ہوئے regular ہی ہم تب سے almost جتنے young والے ہیں وہ سارے ہی کھیل رہے کوئی ویسا ہوگا جو لیٹ آفیس آتا ہو وہ نہیں کھیلتے جن کی نائٹ شیفٹ ہوتی ہے ورنہ سارے جوان والے سب یہی ہیں شہدہ جلا کے بانسی روگر پارک تھانا چھتر انترگت رامنگر کے چار منجلہ عمارت میں آگ لگنے سے چار لوگوں کی دردناک موت ہو گئی اور دو لوگ غائل ہو گئے ہیں دراصل پچاس گج کی بیلڈنگ کے بیسمنٹ میں بائپر بنانے کا کام چل رہا تھا ساتھی بنانے میں استعمال ربر کو سٹوک کر کے رکھا گیا تھا حادثے کے وقت چوتھی منجل میں رہنے والا پریوار بیلڈنگ میں موجود نہیں تھا بتایا جوہ رہا ہے کہ وہ کتھا سننے گیا ہوا تھا شکروہ شام تقریبا پانچ بجے پڑوسیوں نے بیلڈنگ کے بیسمنٹ سے دھواں اور آگ کی لپٹوں کو نکلتے ہوئے دیکھا پڑوسیوں نے شور مچایا تو مکان مالک گھر سے باہر آ گئے جب تک وہ بیلڈنگ میں موجود لوگوں کو سوچ نہ دیتے تب تک بیسمنٹ میں لگی آیا ایک بکرال روپ لے چکی تھی بیلڈنگ کی دوسری اور تیسری منجل میں کئی لوگ اچھے تاوستہم میں ملے سبھی چھے لوگوں کو جی ٹی بیس پتا لے جایا گیا جہاں ڈاکٹروں نے چار لوگوں کو مرد گھوشت کر دیا بردکوں کی پہچان دوسری منجل میں رہنے والی تقریبا ایک سال کی معصوم روحی اس کی ما رشنا تیسری منجل پر رہنے والی گوری اور ان کے بیٹے کے روپ میں ہوئی ہے شہادہ جلے کے ڈی سی پی سریندر چودری نے بتایا کہ پوری گھٹنا کو لے کر مقادمہ درش کر لیا گیا ہے اور ماملے کی جا شروع کر دی گئی ہے چاروں کا پوست مارٹم کر پریجنوں کو سوپا گیا ہے یہ سر یہ کھالی یہ کھالی کھال پارٹی کری ہوگی کھالے پہلی بات تو یہ پریکٹری کھال بنتی ہو پوری دلی کی اور انہوں نے پھر بھی کام کرا اپنے پارٹی کری پارٹی کرنے کے پاس انہوں نے کیا کرا کیا نہیں کرا سنوک کرا یا آگ لگائی یہ کچھ نہیں پتا اور نہ ہی انہوں نے گور کرا اور بابا بھی اپنے لکل کے بھگ گئے تو کتنا سال کی بیٹی تھی جو ایکس پیر ہوئی ہے یہ ساتھ مینے کی کیا نام ہے روہی 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 یہ چھتا دہتی مجھے رہتی تین تین فیملیوں تھے ان کے بھی گھر میں سے دو دینے ختم ہوئے ان کا لڑکہ ختم ہوئے ان کا لڑکہ ختم ہوئے بیٹی بچ گئی ہے ان کی وہ ہسپیٹل میں یہی سار گم گھوٹنے سے ہوئی ہے تو اس میں چھے بن دیتے دو تو باری کہہ رہے تھے بچاؤ ہوں میں تو سارے مل کے بچائی دیتے کوئی اوپر چھت پہ جا رہا تو ایک تو ہم نے دیکھا اوپر سے جینے سے گیٹ توڑ گیا ہم نے لیلیس تو بچایا دیوستی ہو باقی چھوڑا سا بچا تھا چھے مینے گا ان کی دیت ہوئی ہے اس میں آگ کی کول ملی اور لوگ اندر پچے ہوئے پول ملنے کے ویدن فائیو منٹ میں ہمارے ایس اچو ایم ایس پارک ایس اچو سہادرہ اے سی پی اور میں بھی اس موقع پہ 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 پہنچا تو اس میں ہم نے وہاں پہ ہمارا ستاب بیج کے فائیر برگیٹ کی گاڑیوں کو فیسیلٹریٹ کرنے کے لیے ٹریفک جو تھا اس کو اٹایا اور نیچے دیکھا کہ اس میں گراؤن فلور پہ جو پارکنگ کی طرح سے یوز ہوتا ہے اس میں فائیبر کی سیٹس رکھی ہوئی تھی تو اس میں آگ لگی ہوئی تھی تو اس دوران پھر تین لوگوں کو ریسکیو کر کے انکونسیس حالت میں پولیس نے جیٹی کی ہسپیٹل بھیجوایا ہے اور اس کے بعد فائیر برگیٹ آنے کے بعد میں تین لوگوں کو اور ہم نے ریسکیو کیا ہے ابھی آگ بھٹ چکی ہے گادی نگر کے چاند بہولہ ستپور مہاپور کارلے پر ضرورت مندوں گیس سولہ اور سلنڈر وطرن کاریکرم آیوجیت کیا گیا جس میں مہیلاو کو پی ایم نریندر موڈی کی اجوالہ یوجنا کے تحت پور مہاپور شامسندر آگروال اور شہدر جلہ مہیلا موچا ادیقش اپرنا گویل نے پیت تالیس ضرورت مند مہیلاو کو گیس چولہ اور سلنڈر وطرن اس افسر پر مہیلا موچا بندل ادیقش کنچن شرما نے سبی اتیتیو کو پٹکا بہنا کا سمانت کیا پور مہاپور نے کہا کہ پردھان منتری ہر ورک کھیال رکھتے ہیں اجوال یوجنا کے تحت پورے دیش میں دس کروڑ سے زیادہ نشلک گیس کنیکشن وطرد کیے جا چکے ہیں پرید بیہار بی بلوک کی مین سڑک پچھلے کافی سمیہ سے ٹوٹی ہوئی ہے جس کی وجہ سے لوگوں کو یہاں آنے جانے میں کافی دککت ہوتی ہے بہت خراب ہو ہی لیے کست حالت میں آگر دیکھنا چاہے یہاں پوری روڈ چھوڑی یہ حال کسی ایک ریزیڈنٹ سو سائٹی کا اور اچھی سو سائٹی کا نہیں ہو سکتا آپ سے ریکویس ہے پیس جلدی جلدی اس کو بڑھیا سے بڑھیا بنائیں تاکی ہمیں رہنے میں پوروی دلی میں رہنے والی بیہار کی جنت بیہار کے مکہ منتر نتیش کے پارٹی بدلے کے فیصلے کو لے نا خوش دکھائی دی رہی ہے اسی کو لے سمد آتا نے پوروی دلی میں رہنے والی بیہار کی جنت سے بات کی تو انہوں نے کہا کی ہے تو پہلے ہی دل بدلو تھے اب یہ پھر سکتے سکتے بیہار جنت ہم بیہار میں رہنے والے خود ہم نالندہ جلا سے ہے لیکن ہمیں خود بیسواس نہیں ان پہ ان بیچ میں دل بدلو کرنے سے آدمی کو دھوکھا ہو گیا اس لیے بروسہ اتنا نہیں کہ آگے کریں گے کی نہیں کروں پہلے وہ کام کی دے بیچ میں دھوکھا دیا آگے بنا تو جا رہا لیکن نوکھا نہ دیں دھوکھا دیں گے تو جنت کے ڈیڈی سی کرمچاری اور ماشر پچھلے کافی لمبے سویس اپنی نوکری اور پینشن کو لے کر پریشان ہے لگاتار پریشن کرنے کے بات بھی اور آئی جی کے آگے اپنے مانگ رکھنے کے باوزود ابھی تک ماشر کو نوکری پر باپسی نہیں بلایا گیا ساتھ ریٹائر کرمچاری کو بھی پینشن نام ملے سے بہت پریشان ہے ایسے میں سبھی کرمچاری لگاتار آندولن کرنے کی بات کر رہی ہیں جب ہم نے ان کرمیوں سے بات کی تو ان کرمیوں نے بتایا کہ ریٹائرمنٹ کے بعد پینشن جو کی ہمارا ادھیکار ہے جس سے اس عمر میں بچوں کے آگے ہاتھ پیلانا پڑ رہا ہے ساتھ ہی اپنی دبائی کے لیے اپنی ضرورت کے لیے بھی دوسروں کا مو دیکھ رہا ہے ہمارا گھر پہ بہت بہت دکھنی ہے پرشان ہمارا پریبار چلنا مشکل ہے اب یہ ہمیں ہر باری لائل لگا دیتے ہیں ہاں جی آ جا رہی ہے کل آ رہی ہے پینشن انہوں نے دی لیے پیشن آئی اور پیسا فرغا نہیں ملا بی پریبار چلانا مشکل ہوگیا پریبار چلانا مشکل ہوگیا اور میڈکل سکین دی امی چاہی پرشان جو دکھ تک لئی تک آج کے لئے اس بریٹل میں بس اتنا ہی ہروج ایسی نیک خبر دیکھنے کے لئے دیکھتے رہی سیسین لائی مز کار